خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے سرکاری سسٹم جب بیمار ہو جاتا ہے نا تو صرف جنتا کے درد کی وجہ نہیں بنتا دیش کی انداتا بھی اس کی بھی محنت پر بھی وہ پانی پھر دیتا ہے کیسے یہ مد پردیش سے آئی تازہ تصویریں آپ کو بتائیں گے کیسانوں کی دن رات اور خون پسینے کی محنت کو کیسے سرکاریہ ویوستہ کچھ گھنٹوں میں برباد کر دیتی ہے یہ اس کی سبسیتہ تازہ تصویر ہے جو مد پردیش کے اندوپور زیلے سے آئی اندوپور زیلے میں بے موسم بارش اور کھلے آسمان کے نیچے بوریوں میں رکھا دس ہزار پنٹل سے زیادہ دھان بھیگ کر برباد ہو گیا یہ دھان 1815 روپے پرتفی پنٹل کے سرکاری سمرسن مولی پر زیلے کی کسانوں سے خرید آ گیا بارش کی چیتاو بھی موسم بیبھاگ نے پہلے ہی دیت باؤجور اس کے ادھکاریوں کی نید نہ ٹوٹی نہ بھنداران کی ویرسطہ کی نہ کوئی اور کام بکت سے کیے مدی پردیش میں یہاں لیک زیلے کا ناہی ریوہ میں بھی سرکاری خرید کینڈر میں ہزاروں کوئنٹل دھان بارش میں بھیگ کر برباد ہو رہا ہے کیونکہ اسے سرکشت رکھنے کے انتظام نہیں کیے گئے یہ حال تاب ہے جب دیش میں آرثک سستی ہے جنتہ مہنگائی کی مار جھیل رہی ہے اس لئے سوال ذمہ دار ادھکاریوں سے بنتے تھے جو کشان کی دھان آتی ہے اس کو تو خریدریں تلوہ رہے ہیں سب کو اشمیش جاری کیا جاتا ہے وہ دھان جو خراب ہو رہے اس کی کون جمعہ دار ہی لے گا اگر اشمیش کر کے بلایا ہے ان کو ادھک توم نہ تھا تو سوال یہ کہ آخر کب تک دیش میں ایسی تصویریں دیکھنے کو ملیں گی جہاں سرکاری کنیتیوں کا دلدل انداتا کی محنت اور جنتہ کے بھروسے کو برباد کرتا رہے گا موسیقی